اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید آٹھ جولائی بروز جمعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ چوبیس گینٹوں کی تازہ ترین خبریں آزمین حج رکن عظم کی آدائیگی کے لیے عرفات روانہ خطبہ حج آج ہوگا حجاج کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزارت داخلہ وزیر صحت نے مشاعرہ میں ہسپتالوں کا دورہ کیا گزشتہ دو برسوں میں وبا کے باوجود حج بند نہیں کیا گورنر مکہ حجاج کرام پانی کا استعمال زیادہ کرے وزارت صحت زمزم کے مفت پر احمی کے لیے خودکار مشینے نصب عید العذا کے موقع پر اندرون ملک پروازوں کی نرخ بڑھ گئی تبصیلات میں جانے سے پہلے اب تمام حباب سے ایک چھوٹی سی یاد دھیانی کرتی چلی کہ ویڈیو کو اپنے اور غیر ملکی بائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیر کرے تاکہ وہ سعودی عرب کے حالات سے بخبر رہے آزمین حج رکن عازم کی ادایگی کے لیے عرفات روانہ خطبہ حج آج ہوگا سعودی عرب میں حج کے لیے موجود دس لاکھ آزمین آج حج کر رکن عازم وقوف عرفہ ادا کرنے میدان عرفات روانہ ہو رہے ہیں جہاں چودہ سو سال قبل پیغمبر اسلام نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا خطبہ حج پاکستانی وقت کے مطابق ایک بچ کر چالیس منٹ پر دیا جائے گا عرب نیوس کے مطابق جمرات کو آزمین مسجد الحرام سے مینہ کی وادی میں پہنچے تھے وہاں تک جانے کے لیے سات کلومیٹر کا سفر کچھ آزمین نے پیدل تے کیا جبکہ بعض بسوں کے ذریعے پہنچے انہوں نے ائر کنڈیشن خیموں میں رات گزارے مناسق حج کا آغاز جمرات کو ہوا تھا اس برس سعودی عرب نے دس لاکھ مقامی اور غیر ملکی آزمین کو حج کی اجازت دی ہے ریپورٹ کی مطابق جمرات کو لاکھو زائرین نے مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کا تواف کیا سعودی عرب کی حکومت نے زائرین حج کی صحت اور سیکیورٹی کے لیے بڑے بیمانے پر اقدامات کر رکھے ہیں وزارت صحت نے مکہ اور مدینہ میں تیس حسبتال اور ایک سو سنتالیس طبی مراکز قائم کیے ہیں اسی طرح مینہ میں چبیس طبی مراکز بنائے گئے ہیں جہاں انتہائی نہگداش کے لیے سو بستر جبکہ ہیٹ ویو سے متاثر ہونے والوں کے لیے دو سو بستر موجود ہے جبکہ حجاج کے دیکبال کے لیے پچیس ہزار افراد پر مشتمل طبی عاملہ بھی موجود ہے مینہ کے خیمے فائر فروپ مواد سے تیار کردہ ہے یہ ایسی کے جدید ترین سسٹم سے عراستہ ہے حاجی حضرہ دس گیارہ بارہ اور تیرہ زلحجہ کو بھی مینہ میں رہیں گے بیشتر حاجی بارہ زلحجہ کو مینہ سے نکل جائیں گے ایک تنہائی کی لگ بگ باقی ماندہ حاجی تیرہ زلحجہ کو مینہ سے رسخت ہوں گے حجاج کے سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزارت داخلہ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلال الشلوب نے کہا ہے کہ آزمین حج کو کسی بھی نوعیت کی تکلیب پہنچانا یا ان کے اسلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی کسی بھی قیمت پر اجازت نہیں دی جائے گی سعودی خبر رساہ ایجنسی اس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان نے جمرات کو مشترکہ حج پرنس کنفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ عرضی حج کمیوٹیوں نے حج قوانین کے خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف پیسلے جاری کیے ہیں بیشتر پیسلے ایسے افراد کے خلاف کیے گئے ہیں جو بغیر پرمٹ کے حج کے لیے گئے تھے فرضی حج کرانے والوں اور پرمٹ کے بغیر حج پر جانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف بھی فیصلے صادر کیے گئے ہیں الشلوب نے زور دے کر کہا کہ جو لوگ پرمٹ کے بغیر حج کی کوشش کریں گے انہیں ایسا کرنے سے روکا جائے گا مقرورہ سزائی دی جائے گی وزیر صحت نے مشاعرہ میں ہسپتالوں کا دورہ کیا سعودی وزیر صحت ڈاکٹر فہد الجلاجل نے مکہ مکرمہ اور منا مزلفہ اور عرفات کے ہسپتالوں کا دورہ کیا انہوں نے منا الوادی ہسپتال میں حجیوں کو پیش کی جانے والی سہولیات کے حوالے سے اتمنان کا اظہار کیا گزشتہ دو برسوں میں وبا کے باوجود حج بن نہیں کیا گورنر مکہ گورنر مکہ اور مرکزی حج کمیٹی کے چیرمن شہزادہ خالد الفیصل حج انتظامات اور زیوفر رحمان کو پر اہم کی جانے والی ختمات کا جائزہ لینے کے لیے منا پہنچ گئی سعودی خبر رسائے ایجنسی اس پی اے کے مطابق منا میں گورنر مکہ مکرمہ کا استقبال ڈیفٹی گورنر شہزادہ بندر بن سلطان نے کیا ان کے ہمرا دیگر آلہ اہددار بھی موجود تھے گورنر مکہ نے آزمین حج کو پر اہم کی جانے والی ختمات کا جائزہ لینے کے بعد مناغدہ فرنس کنفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزمین حج کی مشاعرہ مقدسہ میں منتقلی کا پہلا مرحالہ بخیر و خوبی مکمل ہو گیا انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ دو برسوں میں کرونا وبا کے باوجود مملکت نے حج بند نہیں کیا بلکہ مکمل احتیاطی تدابیر کے ساتھ مناسق حج آدھا کرنے کے لیے ہر قسم کی سہولتیں پر اہم کی امسال دنیا برس عزمین حج کی تعداد میں اضافہ کیا گیا اور مکمل احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے دس لاکھ افراد کو حج آدھا کرنے کی سہولت پر اہم کی ہے فرنس کنفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر مکہ مکررمہ نے مزید کہا کہ امسال جیوفر رحمان کے خدمات کے لیے مختلف مقامات پر ایک لاکھ پچاس ہزار سیکیورٹی اہلکاروں کی خدمات مہائیہ کی گئی ہے حجاج کرام پانی کا استعمال زیادہ کرے وزارت سہت وزارت سہت نے حجاج کرام کو ہدایت کی ہے کہ موسم گرمہ کے پیش نظر پانی کا استعمال قصر سے زیادہ کی جائے حج کے موقع پر دنیا برسے آنے والے حجاج کرام کے بہتر سہت کے حوالے سے وزارت سہت نے احتیاطی تدابیر جاری کی ہے جاری ہدایت میں مزید کہا گیا ہے کہ حجاج کرام گرم موسم کے پیش نظر کلی مقامات پر زیادہ دیر دوپ میں قیام نہ کرے خیموں سے باہر جانے کی صورت میں چتری کا استعمال لازمی کرے وزارت سہت کی جانب سے جاری ہدایت میں مزید کہا گیا تھا کہ گرم موسم کے پیش نظر خوراک کے استعمال میں بھی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے غیر میاری خوراک استعمال نہ کرے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرے سوپٹ ڈرنکز کے بجائے جوس یا سادہ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کی جائے کیونکہ گرم موسم کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے زمزم کے مفرہمی کے لیے خودکار مشینیں نصب زمزم سفلائی کرنے والے ادارے الزمامہ نے آزمین حج کی دس منتخب رہائش گاہوں پر زمزم کی خودکار مشینیں نصب کر دی ہے سعودی عرب کے سرکاری نیوز ایجنسی واس کے مطابق بشری زمزم کے نام سے شروع کی جانے والا یہ پروجیک تجرباتی مرحالے کے تحت لگایا جا رہا ہے جو آزمین حج کو زمزم کے بوتلے مپر اہم کرے گا ادارہ الزمازمہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آزمین حج کے منتخب رہائش گاہوں پر ابتدائی طور پر دس خودکار مشینیں نصب کی گئی ہے حاجی اپنے پاس موجود حج اسمارٹ کارڈ میں درج خصوصی کوٹ کے ذریعے خودکار مشین سے زمزم کے تین بوتلے روزانہ کے بنیاد پر مپت حاصل کر سکیں گے ایدالعذا کے موقع پر اندرون ملک فروازوں کی نرخ بڑھ گئی سعودی عرب میں ایدالعذا کے موقع پر اندرون ملک فضائی ٹکٹو کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے اخبار چونٹی فور سے گفتگو کرتے ہوئے مقامی شہریوں کا کہنا تھا کہ پہلے کے مقابلے میں اندرون ملک فروازوں کی ٹکٹوں کی قیمتیں تقریباً دگنے ہو چکی ہے سفر کرنے والے زیادہ ہیں اور بوکنگ بروقت کرائی جا رہی ہے مقامی شہریوں کا کہنا تھا کہ تعلیمی سال کے آخری ہفتے میں اندرون ملک سفر کرنے والوں کی تعداد کئی وجہ سے بڑھ گئی ہے ایک طرف تو تعلیمی سال کا اختتام آ گیا جس پر تعلیمی اور انتظامی عملہ نیز طلبہ و طلبات بھی اپنے شہروں اور قضبوں میں عید اور چھٹیاں منانا چاہتے ہیں تو دوسری جانب سرکاری سیکٹر میں عید العذا کی تاتیلات بھی شروع ہو چکے ہیں تو یہ تیس سعودی عرب کی گزشتہ چوبیس گینٹو کی کچھ اہم خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ کور کیے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ